موسیقی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ریورنٹ فادر ویلیم بشارت کے بھائی مبشر انجیل بابو تارک اقبال خداون میں سو گئے ہیں ان کی آخری رسومات فرانسس ٹاؤن لاہور میں ادا کی گئیں مرہوم کی آخری رسومات میں آرچ ڈائسس لاہور کے فادر صاحبان مبشران انجیل سسٹر صاحبات اور سوگوران کی بڑی تداد نے شرکت کی مبشر انجیل بابو تارک اقبال نے پینتیس سال خداون کی خدمت کی اور کلیسیا کی ترقی کے لیے اپنی بھر پور کافشوں کو جاری رکھا مرہوم کے حالات زنگی بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ بابو تارک نے اپنی آخری سانسوں تک اپنی خدمت میں وفادار رہے ہیں کلام کے مطابق انہوں نے زنگی بسر کی کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زنگی کا تاج دوں گا بابو تارک نے اپنی پوری حیات کو کلام مقدس کے مطابق گزارا آج ہم سب یہاں گمزدہ دلوں کے ساتھ گمزدہ خاندان کے ساتھ مل کر اپنے بہت ہی عزیز پیارے بابو تارک اقبال کو اس زمینی سفر کے تیہ ہونے پر الویدہ کہنے آئے ہیں بابو تارک صاحب کی عمر ساکھ سال ہے انہوں نے سیلتی سال بطور مبشر انجیل آرچ ڈائسز آف لاہور میں خدمت کی ہے اور مجھے بھی سات سال کینٹ پیرش میں نشات کلونی میں ان کے ساتھ خدمت کرنے کا موقع ملا ہے مابو تارک صاحب کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہے ایک پوتا اور ایک پوتی ہے ایک بیٹا شرون جو خداون کے پاس پہلے ہی ہے اور بیٹا سنبیل تارک شادی شدہ ہے اور ایک بیٹا برادر ہے برادر شراز تارک حکود کی کتاب میں لکھا ہے راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب ان کو نہ چھوے گا بابو تارک صاحب ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مبشر انجیل کی حسیت سے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر تیہ کیا ہے ساتھ ساتھ چونکہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہے وہ ایک مینٹی کائٹیکیسٹ ہے جو اپنے لوگوں کی پاسبانی خدمت میں ہر وقت سرگرم رہتا تھا جو اچھے آیا کسٹر کو باشی με اچھے کتابگا کرنے کامی من ایک کتابگا شیف آثور کتابگا کامی کتابگا جو اچھے گو کیونگ里 کتابگا کتابگا تردنی کتابگا 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 سوچھے ملکہ رہا ہے اور ملکہ رہا ہے اور ملکہ رہا ہے جیسوس کی سیمید امید